بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی اے پی سبسدی کا جو طریقہ کارد تبلیل کیا گیا ہے اس پر بات کرنے لگے ہیں اس کے علاوہ ویریفیکیشن سٹارٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور جو ڈی اے پی کے سبسدی ہے وہ آٹو آ رہی ہے تو کون کون سے اسلام میں آ رہی ہے اور کون کون سے لوگوں کو مل رہی ہے اس کے علاوہ ایرل پانچ سو چار کا جو اشوار ہے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو سبسدی ہے جس طرح مونگ بین یا جو کپاس پر جو سپریب پر جو سبسدی دی جاری ہے اس پر بھی بات کریں گے ویڈیو شور کرنے سے پہلے جن کاسکار بھائیوں دوسروں بھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کرے تو وہ سسکرائب کرنے گھنٹی کے نشان کو پرس کریں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک باروقت پہنچ سکیں تو کاسکار بھائیوں سب سے پہلے ہم جو ڈی ای پی کی سبسدی اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ جو سبسدی ہے وہ اٹو کہیں کہیں پہ آ رہی ہے مجھے کچھ دوستوں کے ویسج بھی آ رہے تھے کہ انہیں جو ڈی ای پی کی سبسدی ہے وہ اٹو مل رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو ٹوکن تھے وہ چھ ماہ پہلے سینٹ کی ہوئے تھے اور وہ چھ ماہ پرانی سبسدی آ رہی ہے کسی کسی کہا رہی ہے یہ نہیں کہ سب کو مل لی ہے تو اب جو پہلے تو آٹو بھی مل جاتی تھی طریقہ سبسٹی ویریفیکیشن بھی مل جاتی تھی اب جو طریقہ کہا رہا ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے کیونکہ اب جو سبسٹی کی رقم ہے وہ اب صرف کسان کارڈ کے ذریعے بھی لے گی کیونکہ جنہوں نے کسان کارڈ کے لیے یا اپلائی کی ہوئے یا جنہوں نے بنوالی ہے اور انہوں نے میک میں سے ویریفیکیشن بھی کرا لی ہے تو انہیں سبسٹی کی رقم جو ہے وہ ملے گی کیونکہ کچھ لوگوں کے میسیڈ بھی آ رہے تھے کہ انہیں ٹوکن بعض اوقات ویریفیکیشن نہیں ہوتا اور لگ جاتا ہے تو کیا وہ دوبارہ ٹوکن لگا سکتے ہیں یا وہ ضائع ہو گیا کیونکہ جو سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ریجسٹیشن کرائی ہوتی ہے اس وقت تو کوئی اور نمبر دیا ہوتا ہے جب ہم ٹوکن سینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور نمبر سے کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہم نے کسان کارڈ جس پر اپلائی کیا ہوتا ہے وہ کوئی اور نمبر ہوتا ہے تو یہاں پھر مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں کوشش کریں کہ جو نمبر آپ نے کسان کارڈ کے ذریعے اپلائی کیا ہوا ہے یا جو بائیومیٹرک ویریفیکیشن جس کے ذریعے کرائی ہوئے ہیں اسی نمبر سے آپ ٹوکن سینڈ کریں تاکہ جو سب سے دیکھ رقم ہے وہ آپ کو بار وقت صحیح طریقے سے مل سکے اس کے علاوہ جو ویریفیکیشن ہے وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی کیونکہ اب اس کے بارے میں جیسے کوئی اپ ڈیٹس ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ جو پائنچ سو چار کا ایرر ہے وہ کچھ نمبر آ رہا ہے کچھ پر ہٹ گیا ہے جس طرح اشرف جوید خالد اقبال اب یہ کوئی اتھنٹک نہیں ہے کہ ان ناموں پر ایرر آ رہا ہے وہ کچھ اسے ملتے جھلتے نام ہیں جن پر ایرر آ رہا ہے اور کچھ ناموں پر اسے سیم نام سے ہٹ بھی گیا ہے وہ انہوں نے مسلسل ٹرائی کرنے کے بعد ان کی جو وہ ایرر تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور جو ایرر کی وجہ سے جو سب صدی رکی ہوئی تھی وہ انہیں مل گئی ہے اب کسی کسی کے ابھی تک ایرر آ رہا ہے تو وہ کوشش کرے ٹرائی کرتے رہے ہیں کہ جیسے ایرر ختم ہو گا تو انہیں اس سب صدی رکم مل جائے گی اس کے علاوہ جو مونگ بین پر جو سب صدی مل گئی ہے وہ بھی آٹو آ رہی ہیں وہ کسی کسی کی تو آٹو آ رہی ہے اور آج دو دن پہلے اپ ڈیٹ سے ہی ہیں کہ اس کی بھی آٹو آنے بند ہو گئی ہے وہ یا تو پیمنٹ ختم ہو جاتی ہے یا کوئی ٹیکنیکل اشیو ہونے کی وجہ سے پیمنٹ آٹو آنے بند ہو جاتی ہے تو جیسے ہی اب مونگ بین کا سیزن شروع ہے اب جیسے بھی اس پر سب صدی آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ شیئر کرتی جائے گی اس کے علاوہ جو کپاز پر جو سپری ہیں اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے جو سپریوں پر جو سب صدی دینے جا رہی ہے وہ بھی سب صدی چل رہی ہے جس طرح آپ نے دیکھو گئے کہ پوٹاش کی سب صدی آٹو آ رہی تھی اب وہ بھی آنے بند ہو گئی ہے اس طریقے سے جو بھی سب صدی دینے تھی وہ اب وہ ابھی تک بند ہیں ابھی تک ان کے بارے میں کوئی کنفرمنیوڈ نہیں ہے جیسے بھی کوئی ان کے بارے میں اتھینٹک خبر ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تو آج تک کی یہ جو تعدہ ترین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں گئے تو وہ سسکرائب کرنے گھنٹی کی نشان کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک باروقت پہنچ سکیں اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے ہمیں کمیٹ سیشن میں اگاہ کریں